اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین انہو خیر ناصر و معین سب سے پہلے آپ سبھی کو ولادت با سعادت امام حسن مجتبع علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس مبارک موقع پر پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ جل سے جلد امام زمانہ کا ظہور فرما دے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے اس حدیث کا ظاہری معنی جو لغت میں بیان کیا قیام اور قعود کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسن اور امام حسن علیہ السلام دونوں امام ہیں چاہے یہ امام کھڑے ہوئے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو آئیں اس حدیث کو تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں پیغمبر اسلام یہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں کیونکہ ہم یہ جاننا ضروری ہے کہ اس حدیث کو لے کر شیعہ ایک ایسا اعتقاد اور ایک ایسا بلیف رکھتے ہیں اپنے پاس جو ان کو اور مذاہب اور اور دیگر سیکس سے الگ کرتا ہے ایک ایسے بھی گروہ نکلے جنہوں نے یہ دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی روش ان کی رفتار میں تضاد نظر آیا ان کو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک طرف امام حسن علیہ السلام ہے جو قیام کرتے ہیں ظلم اور ظالم کے خلاف اور ایک طرف حسن ابن علیہ السلام ہے جو سل کرتے نظر آتے ہیں معاویہ ابن عبی صفیان کے ساتھ تو یہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر کسی کو جنگ اور قیام کا الگو دیکھنا ہے تو وہ امام حسن علیہ السلام کو دیکھیں اور کسی کو اگر امام حسن کی صیرت پر مل کرنا ہے تو اسے سلح کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا یہ تضاد وہ ظاہری طور پر دیکھتے ہوئے ایک ایسے عقیدے کی طرف آئے کہ جو باطل ہے لیکن یہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ اس عقیدے کے ساتھ کہ آیا امام کی ذمہ داریہ جو ہیں وہ کسی طور پر بھی آیا ساکت ہوتی ہیں چاہے وہ قیام کی صورت میں ہو چاہے وہ قود کی صورت میں ہو چاہے وہ خان نشینی کی صورت میں ہو یا چاہے وہ سجود اور رکو کی صورت میں ہو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام امام ہے چاہے ان کے ہاتھوں میں ظاہری حکومت کی باگ ڈوڑ ہو ہو یا نہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ امام شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام امام ہے چاہے مقبولیت عوام کی طرف سے ہو یا نہ ہو کیونکہ امام منصوب من اللہ ہے اللہ کی طرف سے نصب کیا گیا جانشین ہے تو یہ عقیدہ ہمیں بیان کرتا ہے پیغمبر اسلام کی حدیث کے مدد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام امام حسن علیہ السلام بھی وہی کارنامہ انجام دیا جو امام حسین نے انجام دیا امام حسن علیہ السلام اگر امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی قیام کرتے یزید کے خلاف اور امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو وہ سل کرتے نظر آتے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی